چلی اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے رازدانی رائیپور سے جانکاری ملی ہے کہ فوم فیکٹری میں زبردست آگ لگی ہے اس وقت کی بڑی اپڈیٹ آپ کو رائیپور سے بتا رہا ہے گوندوارا میں ستھت فوم فیکٹری جہاں بڑی آگ جنے کی اگھٹا ابھی تک جو جانکاری نکل کر سابڑے آ رہی ہے اس کے بطابق فوم فیکٹری میں لگی آگ میں دو مہلہ کرمچاریوں کی جان چلی گئی ہے رائیپور کے خمترہی تھانے علاقے میں ستھت گوندوارا کا یہ فوم فیکٹری یہاں پر اچانک آج آگ بھڑکی اور تیجی سے فیلتی چلی گئی رائیپور کے خمترہی تھانے علاقے کے گوندوارا کی یہ فوم فیکٹری کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں آگ اتنی تیجی سے بھڑکے کی سملنے کا موقع نہیں ملا ابھی تک جو جانکاری مل رہی ہے اس کے انصار فوم فیکٹری میں کام کرنے والی دو مہلہوں کی اس آگ جنی میں جل کر موت ہو گئی ہے دو مہلہوں کی جان جا چکی ہے فوم فیکٹری کی یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں زبردست آگ بھڑکی ہوئی ہے اس وقت رائیپور کے خمترہی علاقے کی یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ فیکٹری کا فیکٹری کے سامنے کا درش ہے جو پوری طرح سے آگ کی چپیٹ میں آ چکا ہے دمکل کی گاڑیاں وہ آگ سے جوجتی ہوئی نظر آ رہی ہیں رائیپور سے ہمارے سی ہوگی کل بوشن اس وقت ہمارے ساتھ جڑے میں ہے کل بوشن فوم فیکٹری میں آگ جنے کی بڑی گھٹنا کیا ہوا ہم وہاں پر یہ خمترہی دھانا چیتر کا معاملہ ہے یہ فوم فیکٹری ہے سلیپ پرو کے نام سے ایک گدہ فیکٹری ہے یہاں پر سلیپ پوئر گدہ ہوگا ہے وہ سب بنایا جاتا تھا اور یہاں پر دو مہلہیں کربچاری تھی وہاں پر کام کر رہی تھی اچانکہ بھیسر گرمی تینی گرمی یہاں پر پیتالیس دیگری کے پاس کچھ بارہ ہے یہاں پر تو گرمی کی وجہ سے کچھ چگاری کچھ بلاسٹ ہوا یا پتہ نہیں کیا ایسی کچھ گھٹنا ہوئی ہے اس کا کاران تو ابھی لگ نہیں پتہ چل پایا ہے لیکن اچانکہ آگ لگی اور اس سے پہلے کی لوگ ترمچاری باہر جا پاتے مہلہیں سبھل پاتی وہ آگ اتنی بڑی کیونکہ فوم فیکٹری تھا تو آگ بڑی تیجی سے پھیلی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورے فیکٹری میں آگ پہل گئی اور دو مہلہ کرب جاری جو وہاں پہ کام کر رہی تھی دونوں کی ہی جل کر وہاں پر موت ہو گئی حالانکہ ان کو باہر جرور نکال لیا گیا تھا سمیں رہتے لیکن ان کی باڈی لگا آسٹی پر تیسہ سے اوپر جل چکی تھی تو اس کا وجہ سے وہاں پر موت ہو گئی ہاں اسپطل کے علاج کے دوران پر یہ گوندوارا علاقے چھتر کا معاملہ ہے ابھی تک وہ پوری جانکاری تو ابھی سامنے نہیں آئی ہے حالانکہ دمکل کی گاڑی وہاں موجود ضرور ہے ایک گھنٹے پہلے کہ یہ گھٹنا تو ایک گھنٹے سے قریب دمکل کی جو گاڑیاں ہیں وہ لگتار بچھانے کی کوشت کر رہی ہیں لیکن ابھی تک جو آگ ہے وہ اتنی ہی بڑی آگ ہے جو ابھی لگتار جل رہی ہیں بھی لگتار گاڑیاں وہاں پہ آ رہی ہیں جس طرح سے اور بھی کوئی اپ ڈیٹس میں آتے ہیں تو وہاں پہ آگے اور لکھا آئیں گے بہت بہت شکریہ کلبوشن جانکاری کے لیے تو آگ جو ہے وہ تیبرتہ سے فیل رہی ہے اور دمکل کے کرمچاری آگ بجھانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں لیکن فارم فیکٹری ہے کافی تیدی سے آگ بھڑکتی چلے گئی اور ایسے میں سملنے کا موقع نہیں ملا ہے کہیں نہ کہیں ایک بڑی گھٹنا جس میں پوری فیکٹری کو اپنی چپیٹ پہ لے لیا ہے آگ ان کارانوں سے لگی فلا لیے تو اس پشٹ نہیں ہو پایا ہے لیکن لگتار آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں